خوبصورت اسٹروڈ گھٹی سے گزرنے کے بعد اور پھر دور تک پھیلی چمچماتی سیویر ندی پار کرنے پر چار بجے کے لگ بگ کا وقت رہا ہوگا جب آخر میں ہم نے خود کو روس کے صاف سترے چھوٹے سے شہری قضبے میں پایا ایک دبلہ پتلہ فیرٹ جیسا دکھائی دینے والا رہ سمائے اور دیکھنے میں چالاگ دکھائی دیتا آدمی پلیٹ فارم پر ہم لوگوں کا انتظار کر رہا تھا ہلکے بھورے رنگ کے ڈسک کوٹ اور چمڑے کے لمبے جوتوں جنہیں اس نے اپنے اردگرد کے گوائی پرویش کو دیکھتے ہوئے پہن رکھا تھا اس کے باوجود اسکوٹ لینڈ یارڈ کے لیس ٹریڈ کو پہچاننے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی اس کے ساتھ ہم ہیر فورڈ آرنس گئے جہاں ہمارے لیے پہلے سے ہی ایک کمرے کا انتظام کر لیا گیا تھا جیسے ہی ہم چائے پینے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ لیس ٹریٹ نے کہا میں نے ایک بگھی لانے کا آرڈر دے دیا ہے میں آپ کے طاقتور بہیویئر کو چانتا تھا اور یہ بھی کہ آپ تب تک سیٹسپائیڈ نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کرائم سین تک نہیں پہنچ جاتے تمہارا یہ کام بہت ہی اچھا اور تعریف کے قابل ہے ہومز نے جواب دیا مگر یہ پوری طرح سے بیرو میٹر کے دباؤ کا پریشن ہے لیس ٹریٹ نے چونک کر دیکھا میں آپ کی بات کچھ سمجھا نہیں اس نے کہا بیرو میٹر کتنا ہے انتیس مجھے لگتا ہے نہ کوئی ہوا ہے اور نہ ہی آسمان میں کوئی بادل دکھائی دے رہا ہے یہاں میرے پاس سگریٹ کا بھرا ہوا ڈبا ہے جس کے دھومرپان کیے جانے کی آوشکتہ ہے اور معمولی گاؤں کے ہٹلوں کے بدحال صوفوں سے یہ صوفہ کافی بہتر ہے اور مجھے یہ ممکن نہیں لگتا ہے کہ آج رات میں بگی کا استعمال کروں گا ہومز کے انکول لہزے میں لیس ٹریٹ ہسا بے شک نیوز پیپرز کو دیکھ کر آپ نے پہلے ہی اپنی چانچ کی نتیجوں کو تیار کر لیا ہے اس نے کہا یہ معاملہ اتنا ہی سیدھا اور سنتل ہے جتنا کی ایک چھڑی ہوتی ہے اور جو کوئی اس کے اندر جتنا جائے گا یہ اس کے لیے اتنا ہی سیدھا سنتل ہوتا جاتا ہے بے شک ابھی بھی ایک عورت اور ایسی بہت ہی سکاراتمک سوچ کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے اس نے آپ کے بارے میں سن رکھا تھا اور آپ کی رائے جاننا چاہتی ہے حالانکہ میں نے اسے کئی بار بتایا تھا کہ کچھ بھی ایسا نہیں بچا ہے جسے آپ کر سکیں اور جو میں نے پہلے سے نہ کر لیا ہوں ارے میری بات اسے سمجھائیں یہاں دربازے پر اس کی بگھی گھڑی ہے اس نے اپنی بات پوری ہی کی تھی کہ وہاں سامنے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی اتنی کہ شاید ہی اس جیسی خوبصورت لڑکی کو میں نے اپنی لائف میں کبھی بھی دیکھا ہو کمرے میں تیزی سے آئی اس کی بینگنی آنکھیں چمک رہی تھیں اس کے ہونٹ کھلے ہوئے تھے اس کے گالوں پر ایک گلاوی لالیمہ تھی اوہ مسٹر ہومز ہم میں سے ہر ایک پر اپنی نظر گھوماتے ہوئے اس نے چیختے ہوئے کہا آخر ایک عورت کے کوئی سکسین سے اس نے میرے ساتھی کو کس کر پکڑ لیا مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ یہاں آ گئے میں آپ کو ایسا کہنے کے لیے بھاگتی ہوئی آئی ہوں میں جانتی ہوں کہ جیمس نے قتل نہیں کیا تھا میں یہ بات بہت ہی اچھی طرح سے جانتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ یہ جاننے کے بعد آپ اس معاملے پر اپنا کام شروع کر دیں قتل کرنے کی بات کو لے کر آپ کبھی اپنے من میں کوئی شک نہ آنے دیں ہم ایک دوسری کو تب سے جانتے ہیں جب ہم بچے تھے اور میں اس کی کمیوں کے بارے میں اتنا جانتی ہوں جتنا کوئی اور نہیں جانتا ہے اس کے علاوہ وہ اتنا رحم دل ہے کہ ایک مکھی کو بھی چوٹ نہیں پہنچا سکتا اس طرح کا الزام کسی بھی ایسے آدمی کے لیے جو اسے واقعی جانتا ہو بے تکا ہے مجھے امید ہے کہ ہم اسے بے قصور ثابت کر سکتے ہیں مسٹر نر وہ سب جو میں کر سکتا ہوں اس پر تم بھروسہ کر سکتی ہو لیکن آپ نے ثبوت پڑھا ہے کیا آپ کسی نتیجے پر پہنچے ہیں کیا آپ بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں دیکھتے ہیں کوئی کمزور پہلو کیا آپ کو خود سے نہیں لگتا کہ وہ بے قصور ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی ممکن ہے اب اپنے سر کو گھماتے ہوئے اور لیسٹریٹ کو نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ چیخی سنا تم نے انہوں نے مجھے امید دلائی ہے لیسٹریٹ نے اپنے کندھوں کو اچھکایا مجھے شک ہے کہ اپنے نتیجوں کو نکالنے میں میرے دوست نے جلد بازی دکھائی ہے اس نے کہا لیکن وہ صحیح ہیں مجھے پتا ہے کہ وہ صحیح ہیں جیمز نے یہ کبھی نہیں کیا تھا اور اس کے پتا سے اس کے جھگڑے کی وجہ کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ وہ کورونر سے اس لئے نہیں بول سکا کیونکہ اس میں میں جڑی ہوئی تھی آپ جڑی ہوئی تھی کس طرح سے ہومس نے پوچھا یہاں میرے لئے کچھ بھی چھپانے کا وقت نہیں ہے جیمز اور اس کے فادر میں مجھے لے کر کئی مدبھیت تھے مسٹر میککار تھی اس بات کو لے کر بہت بے چین تھے کہ ہماری شادی ہونی چاہیے جیمز اور میں نے ہمیشہ ایک دوسرے سے بھائی اور بہن کی طرح پیار کیا ہے بے شک وہ کافی جوان ہے اور ابھی اس نے زندگی کو بہت کم دیکھا ہے اور اور عام طور پر وہ ابھی شادی کرنے جیسا کچھ کرنے کی خواہش نہیں رکھ سکتا تھا اس لئے جھگڑے ہوتے تھے اور مجھے یقین ہے یہ جھگڑا ان میں سے ہی ایک تھا اور تمہارے فادر ہومس نے پوچھا وہ اس شادی کے فیور میں تھے نہیں وہ بھی اس شادی کے خلاف تھے مسٹر میککار تھی کو چھوڑ کر کوئی بھی اس شادی کے پکش میں نہیں تھا جیسے ہی ہومس نے اپنی پینی اور سوالیا نگاہوں کو اس عورت پر ڈالا ایک کویک ریڈ نیس اس کے جوان چہرے پر دوڑ گئی اس جانکاری کے لئے تمہارا شکریہ اس نے کہا کیا میں کل آ کر آپ کے فادر سے مل سکتا ہوں مجھے ڈر ہے کہ ڈاکٹر اس بات کی اجازت نہیں دے گا ڈاکٹر؟ ہاں کیا آپ نے نہیں سنا ہے بیچارے پتا جی پچھلے کچھ سالوں سے بیمار چل رہے ہیں لیکن اس بارداد نے انہیں پوری طرح سے توڑ دیا ہے انہوں نے بستر پکڑ لیا ہے اور ڈاکٹر ویلو کا کہنا ہے کہ وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں اور تو اور ان کا نروس سسٹم بھی نشٹ ہو گیا ہے مسٹر میکارتھی اکلوتی زندہ آدمی تھے جو وکٹوریا کے پرانی دنوں سے میرے ڈیڈی کو جانتے تھے اوہ وکٹوریا کے یہ امپورٹنٹ بات ہے ہاں کھدانوں سے تو ایسی بات ہے جیسا میں سمجھتا ہوں اپنا پیسہ بنایا تھا تینکیو مسٹر نر تم میرے لئے بہت ضروری مدد ثابت ہوئی ہو کل اگر آپ کو کوئی خبر ملتی ہے تو آپ مجھے بتائیں گے جیمز سے ملنے کے لئے بے شک آپ جیل جائیں گے اوہ مسٹر ہومز اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اسے بتا دیجئے گا کہ میں جانتی ہوں کہ وہ بے گناہ ہے ہاں بتا دوں گا مسٹر نر اب مجھے گھر جانا چاہیے کیونکہ میرے ڈیڈی بہت بیمار ہیں اور وہ مجھے بہت یاد کرتے ہیں اگر میں انہیں چھوڑ کر جاتی ہوں الویدہ اور آپ کے کام میں گوڈ آپ کی مدد کرے وہ اتنی ہی تیزی سے کمرے کے باہر چلی گئی جتنی ہی تیزی سے وہ اندر آئی تھی اور ہم نے اس کی بگھی کے پہیوں کو سڑک پر کھڑ کھڑ کر کے دور جاتے ہوئے سنا کچھ منٹوں کی چھپی کے بعد لیسٹریڈ نے کہا میں آپ سے شرمندہ ہوں مسٹر ہومس آپ نے ان امیدوں کو کیوں جگایا جن سے آپ خود نراش ہونے کے لیے مجبور ہیں میں بہت رحم دل نہیں ہوں لیکن میں اسے بے رحمی کہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ جیمس میں کارتھی کو بچانے کے لیے میں نے اپنا راستہ دیکھ لیا ہے ہومس نے کہا جیل میں اس سے ملنے کے لیے کیا آپ نے آرڈر لے لیے ہیں ہاں لے لیے ہیں لیکن کیول آپ کے لیے اور اپنے لیے تو پھر باہر جانے کے بارے میں اپنے ارادے پر میں پھر سے سوچوں گا ہیئر فورڈ کے لیے ٹرین پکڑنے اور آج رات ہی اس سے ملاقات کرنے کے لیے کیا ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے ہاں کافی وقت ہے تو پھر ہم ایسا ہی کرتے ہیں واتسن مجھے ڈر ہے کہ تم اس وقت کو بہت ہی سست پاؤگے لیکن میں کیول دو گھنٹے کے لیے ہی باہر جاؤں گا میں ٹہلتے ہوئے ان کے ساتھ اسٹیشن تک گیا اور پھر اس چھوٹے سے قصبے کی سڑکوں میں گھوم پھر کر آخر میں ہوتل واپس آیا وہاں میں سوفے پر لیٹ گیا اور پیلے کور کے ایک سستے پنیاس میں اپنا انٹریسٹ جگانے کی کوشش کرنے لگا حالانکہ اس گہرے راز جسے ہم ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اس کی تلنا میں کہانی کی شارٹ سٹوری بہت کمزور تھی اور میں نے پایا کہ بار بار میرا دھیان گھوم پھر کر کالپنک کہانی سے نکل کر حقیقت پر آ جاتا تھا آخر میں میں نے اس اپنیاس کو اٹھا کر کمرے میں ایک کونے میں پھینک دیا اور دن بھر کی گھٹناوں پر ویچار کرنے کے لیے خود کو پوری طرح سے لگا دیا یہ مانتے ہوئے کہ اس بدنصیب نوجوان کی کہانی پوری طرح سے سچی تھی تو پھر کونسی جہنمی چیز کونسی ایسی آفت جو پوری طرح سے ان ایکسپیکٹڈ اور غیر معمولی ہو سکتی تھی جو اس دوران گھٹت ہوئی تھی جب وہ اپنے باپ سے الگ ہوا تھا اور اپنے باپ کی چیخوں کو سن کر جنگل کے راستے کے بھیتر دوڑا تھا یہ ایک بھیانک اور خطرناک چیز تھی کیا میری خود کی میڈیکل نولیج سے چوٹوں کی حالت کے بارے میں کچھ خلاصہ نہیں ہو سکتا تھا میں نے گھنٹی بجائی اور وہاں کے اس ویکلی لوکل نیوز پیپر کو منگایا جس میں موت کی وجہوں کی نیا ایک جانچ کا پورا بیورہ تھا سرجن کے بیان میں یہ کہا گیا تھا کہ بائیں طرف کھوپڑی کے ہڈی کے پیچھے کا تیسرا بھاگ اور کھوپڑی کے پیچھے گردن کے حصے کا آدھا بھاگ ایک کند ہتیار کے بھاری حملے سے چور چور ہو گیا تھا میں نے اپنے سر پر اس جگہ کو ٹٹولا صاف طور پر ایسا حملہ پیچھے سے ہی کیا گیا ہوگا یہ بات کچھ حد تک ملزم کے فیور میں تھی کیونکہ جب اسے لڑتے ہوئے دیکھا گیا تھا زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکتا تھا کیونکہ حملہ کیا جانے سے پہلے وہ بوڑھا آدمی اپنی پیٹھ گھما سکتا تھا پھر بھی اس طرف ہومس کا دھیان کھیچنا فائد من ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے بعد آر ایٹ کہہ کر اس بوڑھے آدمی کا مر جانا اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہو سکتی ہے یہ کوئی پاگل پنتی نہیں ہو سکتی اچانک حملے سے مر رہا کوئی آدمی عام طور پر پاگل نہیں ہوتا ہے نہیں بلکل نہیں زیادہ ممکن ہے کہ مرنے والا آدمی یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اپنے اس انجام تک کیسے پہنچاتا لیکن اس سے کیا ظاہر ہو سکتا ہے کسی ممکن انجام کو پانے کے لیے میں نے اپنے دماغ پر زور دیا اور پھر نوجوان میں کارتھی دوارہ سلیٹی رنگ کے کپڑے کو دیکھیں جانے کی گھٹنا اگر یہ بات سچ تھی تو بھاگتے وقت کو وہاں گرا دیا تھا اور وہاں دوبارہ واپس لوٹنے کی حمد دکھائی ہوگی اور اس نے اسے اس پل ہٹایا ہوگا جب وہ لڑکا اپنی پیٹ پیچھے کیے ہوئے گھٹنوں کے بل اس سے بامشکل بارہ قدموں کی دوری پر بیٹھا تھا پوری واردات راز اور ناممکن باتوں کا کیسے تانہ بانا تھی لیسٹریٹ کی رائے پر مجھے حیرت نہیں تھی لیکن پھر بھی مجھے شیلک ہومس کی سوج بھج پر اتنا زیادہ یقین تھا کہ میں تب تک امید نہیں چھوڑ سکتا تھا جب تک کی ہر نیا سبوت نوجوان میں کارتھی کی بے گناہی کے ہومس کی یقین کو پکا کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا شیلک ہومس کے واپس آنے سے پہلے ہی کافی رات ہو چکی تھی وہ اکیلا ہی لوٹا تھا کیونکہ لیسٹریٹ شہر میں ہی قرائے کے کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا بیرو میٹر ابھی بھی بہت چڑھا ہوا ہے بیٹھتے ہوئے اس نے ٹپڑی کرتے ہوئے کہا ضروری بات یہ ہے کہ ہمارے اس زمین پر پہنچنے سے پہلے بارش نہیں ہونی چاہیے حالانکہ ایسے اچھے کام کے لیے جیسا کہ یہ ہے کوئی آدمی اپنی سب سے بہتر کوشش کرتا ہے اور بہت ہی دلچسپی دکھاتا ہے اور میں ایک لمبے سفر کے بعد بری طرح سے تھکنے کے بعد اسے نہیں کرنا چاہتا تھا میں نوجوان میں کارتھی سے ملا اچھا تو تمہیں اس سے کیا پتا چلا کچھ بھی نہیں کیا وہ اس معاملے میں کوئی روشنی نہیں ڈال سکا بلکل بھی نہیں ایک وقت کے لیے میں یہ سوچنے کے لیے مجبور ہو گیا تھا کہ وہ یہ جانتا تھا کہ یہ کس نے کیا اور وہ اس قاتل پر پردہ ڈال رہا تھا لیکن اب مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس پہیلی میں اتنا ہی الجا ہوا ہے جتنا کی باقی سب ہی لوگ وہ بہت چالاک نوجوان نہیں ہے بھلے ہی دیکھنے میں خوبصورت اور مجھے لگتا ہے اچھے دل کا ہے میں اس کی پسند کی تعریف نہیں کر سکتا ہوں میں نے ٹپڑی کی اگر واسطہ میں یہ سچ ہے کہ وہ مسٹرنر جیسی اتنی خوبصورت لڑکی سے شادی کے خلاف تھا اوہ اس کے پیچھے ایکشلی ایک دردناک کہانی ہے یہ آدمی پاگلوں کی طرح دیوانگی کی حد تک اس سے پیار کرتا ہے لیکن کچھ دو سال پہلے جب وہ کیبل لڑکا ہی تھا اور اس سے پہلے کی واسطہ میں وہ اسے جان پاتا وہ پانچ سال کے لیے ایک بورڈنگ سکول میں دور چلی گئی یہ بے وکوف بریسٹل میں ایک بار میٹ کے چنگل میں فسنے اور ایک ریجسٹری آفیس میں اس سے شادی کرنے کی سوائے کرتا بھی کیا اس معاملے کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے لیکن تمہیں مینجن کر سکتے ہو کہ اس چیز کو نہ کرنے کے لیے فٹکار کھانا اس کے لیے کتنا پاگل کر دینے والا رہا ہوگا جسے کرنے کے لیے وہ اپنے خود کی آنکھیں قربان کرنے کو تیار ہو جاتا لیکن جس کا ہونا وہ بالکل ناممکن جانتا ہے یہ ایک دم سے آیا ایسا پاگلپن تھا جس نے اسے اس وقت ہوا میں ہاتھ اٹھانے کے لیے مجبور کر دیا تھا جب اس کا باپ ان کی آخری ملاقات میں مسٹرنر سے شادی کی بات کرنے کے لیے اسے اقصار رہا تھا اور دوسری طرف خود کا سمرتن کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا اور اس کے ڈیڈی جو ہر طرح سے بہت ہی سخت آدمی تھے سچائی جاننے کے بعد اس سے پوری طرح سے رشتے کو ختم کر لیتے یہ اس کی وہی بار میٹ وائف تھی جس کے ساتھ بریسٹل میں اس نے پچھلے تین دن بتائی تھے اور اس کے ڈیڈی کو یہ پتا نہیں تھا کہ وہ کہاں تھا اس بات پر غور کرو یہ امپورٹینٹ ہے حالانکہ برائی سے اچھائی نکل آئی ہے کیونکہ اس بار میٹ کو جب نیوز پیپرز کے ذریعے پتا چلا کہ نوجوان میں کارتی بہت ہی گمبھیر مسئبت میں ہے اور شاید اسے فانسی ہو جائے گی تو اس نے اس سے اپنے سارے تعلقات ختم کر لیے اور اسے یہ بتانے کے لیے اس نے ایک چھٹھی لکھی کہ برمودا ڈوک یارڈ میں اس کا ایک پہلے سے ہی پتی ہے اس لیے واسطوں میں ان کے بیچ کوئی میریج ریلیشن نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان میں کارتی نے جو سب کچھ سہا ہے اس میں اس خبر نے اسے دلاسہ دیا ہے لیکن اگر وہ بے قصور ہے تو پھر یہ قتل کس نے کیا اوہ کس نے میں خاص طور سے دو پوائنٹس پر تمہارا دھیان کھیچنا چاہوں گا پہلا یہ کہ مرنے والے آدمی کو اس تعلاب پر کسی سے ملاقات کرنی تھی اور وہ آدمی اس کا لڑکا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس کا لڑکا باہر گیا ہوا تھا اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کب لوٹے گا دوسرا یہ کہ مرنے والا یہ جان پاتا کہ اس کا لڑکا لوٹ آیا تھا اس سے پہلے ہی مرنے والے کو کوئی کہتے ہوئے سنا گیا تھا یہ وہ فیصلہ کرنے والے پوائنٹس ہیں جن پر یہ معاملہ ڈپینٹ کرتا ہے اور اب اگر تمہیں پریشانی نہ ہو تو ہم انگلیش اپنیاز کار جوج میریٹیت کے بارے میں بات کرتے ہیں اور سبھی چھوٹی باتوں کو کل تک کے لیے چھوڑتے ہیں اس صبح یہ ایک گمبھیر نیوز ہے لیسٹریٹ نے کہا کہا گیا ہے کہ ہال کے مسٹر ٹرنر اتنے زیادہ بیمار ہے کہ ان کی زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے میں مانتا ہوں کہ وہ ایک بزرگ آدمی ہے ہومس نے کہا ہاں لگ بھگ ساٹھ سال کے لیکن ودیش میں زندگی بیتانے کی وجہ سے ان کے جسمانی حالت چھن بین ہو گئی ہے اور پچھلے کچھ وقت سے ان کی حالت بگڑتی جا رہی ہے اس کاروبار نے ان کے اوپر بہت برا اثر ڈالا ہے وہ میک کارتھی کے ایک پرانے دوست تھے اور میں آگے یہی کہہ سکتا ہوں بہت بڑے شب چندک تھے کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے میک کارتھی کو ہیتلائے فارم بینا کسی قرائے کے دے دیا تھا واسطوں میں یہ ایک دلچسپ بات ہے ہومس نے کہا ارے ہاں دوسرے سو طریقوں سے انہوں نے اس کی مدد کی ہے یہاں آس پاس رہنے والا ہر شخص ان کی اس کے لیے رہندلی کے بارے میں بولتا ہے واسطوں میں کیا یہ بات تمہیں کچھ اٹپٹی نہیں لگتی ہے کہ یہ میک کارتھی جس کے پاس اپنی خود کی تھوڑی سی سمپتی جان پڑتی ہے اور جو ٹرنر کے احسانوں سے ایسے دبا ہوا ہے اور ٹرنر کی بیٹی جو اس کی جائدات کی وارث ہے اس سے اپنے بیٹی کی شادی کرائے جانے کے لیے بات کہہ سکتا ہے اور وہ بھی ایسے بہت ہی کانفیڈینٹلی مانو یہ محض پرستاؤ کا معاملہ ہے اور باقی چیزیں اپنے آپ خود ہی ہو جائیں گی یہ بات اور بھی عجیب ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ٹرنر خود شادی کے اس وچار کے خلاف تھا اس کی بیٹی نے ہمیں ایسا ہی بتایا تھا ان چیزوں سے تم کوئی نتیجہ نہیں نکالتے ہو ہمیں اپنے نتیجے اور نشکرش مل چکے ہیں لیسٹریٹ نے مجھے آنکھ مارتے ہوئے کہا ہومس صدھانتوں اور کلپناوں کے پیچھے بھاگے بینا پوائنٹس کو سمجھنا مجھے کافی مشکل لگتا ہے تم صحیح کہہ رہے ہو ہومس نے بڑی ونمرتہ سے کہا پوائنٹس کو سمجھنا تمہیں بہت مشکل لگتا ہے چاہی جیسے مجھے ایک پوائنٹ ملا جس کا سمجھا جانا تمہارے لیے مشکل دکھائی دیتا ہے کچھ گر مجوشی کے ساتھ لیسٹریٹ نے اتر دیا اور وہ یہ ہے کہ میک کارتھی سینئر اپنی موت سے میک کارتھی جونئر کی وجہ سے ملا تھا اور اس کے پرتکول کہے گئے سبھی سے دانت کیول مون شائن ہیں ٹھیک ہے مون شائن کوہرے سے زیادہ روشن چیز ہے ہومس نے ہستے ہوئے کہا لیکن میں بہت غلط ہوں گا اگر میرے بائیں طرف یہ ہیتلوئی نہیں ہے ہاں یہ وہی ہے یہ دور تک پھیلی ہوئی ہے دیکھنے میں آرام دائیک سلیٹی پٹی کی چھت والی دو منزلہ ایک امارت ہے جس کی بھوری دیواروں پر کائی کے بڑے بڑے تیلے دھبے پڑے تھے پھر بھی نیچے تک کھیچے گئے پردے اور بنا دھوئے کی چمنیاں اسے اداس روپ دے دیتے تھے ابھی بھی اسے بوجھل کیے ہو ہم کچھ دیر کے لیے دروازے پر رکے جب نوکرانی نے ہمس کے کہنے پر ہمیں وہ جوتے دکھائے جسے اس کے مالک نے اپنی موت کے وقت پہنا تھا اور ساتھ ہی اس نے ہمیں لڑکے کے جوتے کا جوڑا بھی دکھایا حالانکہ یہ جوڑا الگ الگ پوائنٹ سے ناپنے کے بعد ہمس نے آنگن میں جانے کی خواہش جتائی وہاں سے ہم سب نے ایک گھماودار راستے کا معاینہ کیا جو بوسکوم تالاب تک جاتا تھا ایسی گند ملنے پر جیسی یہ تھی شیرلوک ہومس پوری طرح سے بدل چکا تھا وہ لوگ اسے پہچاننے میں ناکام ہو جاتے جو اسے کیبل بیکر سٹریٹ کے شانتھ وچارک اور ترک شاستری کے روپ میں جانتے تھے اس کا چہرہ لال اور سنجیدہ ہو گیا تھا اس کی بھویں دو کالی لکیروں کا ملن جان پڑتی تھی جبکہ نیچے اس کی آنکھیں اس پاتی چمک کے ساتھ دمک رہی تھیں اس کا چہرہ نیچے کی اور تھا اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور اس کے ہونٹ دبے ہوئے تھے اور اس کی لمبی گردن میں نسیں وحب کارڈ کی طرح تنی ہوئی باہر کھڑی تھیں اس کے نتھنے شکار کا پیچھا کرنے کی ایک پاشوک لپسہ سے پوری طرح پھیلے ہوئے جان پڑتے تھے اور اس کا دماغ اس کے سامنے آئے ماملے پر پوری طرح سے ایسے ایک آگر ہو گیا تھا کہ اس کے کانوں میں پڑھنے والا کوئی بھی سوال یا ٹپڑی انسنا ہو جاتا یا ایکٹیوٹیز میں زیادہ سے زیادہ کیول ایک تیز گرراہٹ ہوتی تیزی سے اور چپ چاپ راستے کے ساتھ اپنا راستہ بناتے ہوئے وہ چارہ گاہ سے ہوتے ہوئے گزرا اور ایسے ہی جنگل کے راستے سے ہوتا ہوا بوس کو امطالعہ کے پاس پہنچ گیا یہ ایک نم دلدلی میدان تھا جیسا کہ یہ سارا کے سارا علاقہ ہے اور وہاں راستے اور چھوٹی سی گھاس جس نے طالب کو ہر طرف سے گھیرا تھا اس کے بیچ دونوں ہی جگہوں پر پاؤں کے نشان پائے گئے تھے کبھی ہومس لگتار آگے بڑھتا جاتا اور کبھی رک جاتا اور اس نے گھاس کے میدان میں پوری طور پر ایک بار ایک چھوٹا چکر لگا لیا تھا لیسٹریٹ اور میں ٹہلتے ہوئے اس کے پیچھے گئے جاسوس اداسین اور اپیکشا پور تھا جبکہ میں اس کے دوست کو اس دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہا تھا جو اس وشواس کے ساتھ اچانک پیدا ہوئی تھی کہ اس کی ہر حرکت ایک نشچت انجام کی طرف بڑھ رہی تھی بوسکوم طالب ایک چھوٹے نرکٹوں سے گھری پانی کی لگ بگ پچاس گز پھیلی ایک چادر ہے ہیتلوی فارم اور دھنوان مسٹر ٹرنر کے نیجی پارک کی سیما کے بیچ استثت ہے دور تک لائن میں ہو کر لگے ہوئے پیڑوں کے اوپر سے ہم لال رنگ کے باہر کی طرف نکلے ہوئے پنیکلز دیکھ سکتے تھے جو دھنوان لینلورڈ کے نواز اسثان کو درش آتے تھے تالاب کے ہیتلویگ کی طرف والے حصے میں جنگل زیادہ گھنا تھا اور وہاں پیڑوں کے کنارے اور ان نرکٹوں جو تالاب کے کنارے لائن میں اگے تھے کے بیچ بیس قدموں کی دوری تک جاتی ہوئی گھاس کی پوری طرح سے بھیگی ہوئی ایک پتلی پٹی تھی لائسٹریٹ نے ہمیں ٹھیک وہ جگہ دکھائی جہاں ڈیڈ بوڈی پڑی پائی گئی تھی اور واسطہ میں زمین میں اتنی نمی تھی کہ چوٹ کھا کر دھراشائی ہوئے اس آدمی کے گرب پڑھنے سے بنے نشانوں کو میں ساف طور پر دیکھ سکتا تھا جیسا کہ میں ہومز کے اچسک چہرے اور تلاش کرتی نگاہوں سے دیکھ سکتا تھا وہاں ہومز کے لیے اس کچلی ہوئی گھاس پر کئی اور چیزیں تھیں جنہیں سمجھا جانا ابھی باقی تھا گند کی پہچان کر رہے ایک کتے کی طرح وہ ہر طرف دول رہا تھا اور پھر وہ لائسٹریٹ کی طرف مڑا تم تالاب کے بھیتر کیا کرنے گئے تھے اس نے پوچھا میں ایک ریک کے ساتھ تلاشی کے لیے گیا تھا میں نے سوچا کہ وہاں کوئی ہتھیار یا کوئی اور سراغ ہو لیکن آپ نے یہ کیسے جانا اوہ اوہ میرے پاس سمجھ نہیں ہے کیونکہ اس کے بھیتر موڑ پر ہر جگہ تمہارے پیروں کے دھسے ہوئے نشان ہیں ایک جاسوس اس کا پتہ لگا سکتا ہے اور یہ نشان ان نرکٹوں کے بیچ ختم ہوتے ہیں آہ یہ سب کتنا آسان ہوتا اگر میں بھیسوں کے جھنڈ کی طرح ان کے یہاں پہنچنے اور اس پوری جگہ پر لوٹنے سے پہلے ہی میں یہاں آ گیا ہوتا یہ وہ جگہ ہے جہاں لوچ کیپر کے ساتھ لوگوں کا دل آیا تھا اور ان لوگوں نے لاش کے اردگرد چھے یا آٹھ فیٹ کی دوری تک سارے نشانوں کو ڈھک دیا تھا لیکن یہاں ایک ہی آدمی کے پیروں کے تین الگ الگ نشان ہیں اس نے آوردھک لینز نکالا اور اپنے برساتی کوٹ کے اوپر زمین پر لیٹ گیا تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے وہ تیک سکے ایسا کرنے کے دوران سارے سمیں وہ خود سے ہی بولتا رہا بجائے اس کے کہ وہ ہم سے کچھ کہتا یہ نوجوان میں کارتی کے پیروں کے نشان ہیں وہ دو بار چلا تھا اور ایک بار تیزی سے دوڑا تھا جس وجہ سے پیروں کے تلے گہرے دھسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ایڑیوں کے نشان مشکل سے ہی دکھائی دیتے ہیں جو اس کی کہانی کا سمرتن کرتے ہیں وہ اس وقت دوڑا تھا جب اس نے دیکھا تھا کہ اس کے پتا زمین پر پڑے تھے اس کے بعد یہاں اس کے پتا کے پیروں کے نشان ہیں جب وہ آگے پیچھے چہل قدمی کر رہے تھے تو پھر یہ کیا ہے یہ بندو کے موڑ کے سرے کا نشان ہے جو تب بنا ہوگا جب پیٹا یہاں کھڑا اپنے پتا کی باتیں سن رہا تھا دبے پاؤں چلنے کے نشان سم کونڑی اور کافی اسمان جوتے وہ آتے ہیں وہ جاتے ہیں وہ پھر سے آتے ہیں بے شک یہ لوادے کے لیے ہی لوٹے ہوں گے اب وہ کدھر سے آئے تھے وہ آگے پیچھے دوڑا کبھی سراغ کھو جاتے تھے کبھی مل جاتے تھے ایسا تب تک چلتا رہا جب تک کہ ہم جنگل کے کنارے اور بیچ کے اس پیڑ کی چھایا تک نہیں پہنچ گئے جو آس پاس کے پیڑوں میں سب سے بڑا تھا ہومس نے اپنے راستے کا پیچھا کیا اور اپنے چہرے پر سنتشٹی کی ایک چھوٹی سی چیف کے ساتھ ایک بار پھر سے وہ زمین پر لیٹ گیا کافی دیر تک وہ وہیں رکا رہا سوکھی پتیوں کو اُلڑتا پلڑتا رہا ایک لفافے میں مجھے جان پڑا دھولک اٹھا کی اور اپنے لینز سے نہ کیول زمین کا بلکہ ایک پیڑ کی چھال کا وہاں تک نریک چھڑ کیا جہاں تک وہ کر سکتا تھا کائی کے بیچ میں ایک نکیلا پتھر پڑا ہوا تھا اس کا بھی اس نے ساودھانی کے ساتھ نریک چھڑ کیا اور ساودھانی سے اسے اٹھا لیا اس کے بعد اس نے جنگل سے ہوتے ہوئے ایک راستے کا تک تک پیچھا کیا جب تک کہ وہ مین روڈ پر نہیں آ پہنچا جہاں ساری نشان غائب ہو جاتے تھے یہ بہت ہی روچک ماملہ رہا ہے اپنے سو بھاوک لہجے میں آتے ہوئے اس نے بولا میرے حساف سے دائیں طرف استحت یہ سلیٹی مکان ایک لوج ہے مجھے لگتا ہے کہ میں اندر جاؤں گا اور موران لوگوں سے بات کروں گا اور ممکن ہے ایک لیٹر لکھوں ایسا کرنے کے بعد دو پہل کے اپنے لنچ کے لیے ہم واپس آ سکتے ہیں تم لوگ بگی تک چلو میں جلد ہی تم لوگوں کے ساتھ ہوں گا لگ بگ دس منٹ ہی بیتے ہوں گے جب ہم اپنی بگی میں پھر سے بیٹھ گئے اور روز جانے کے لیے واپس چل دئے ہومز ابھی بھی اپنے ساتھ وہ پتھر لیے ہوئے تھا جسے اس نے جنگل سے اٹھایا تھا اس میں تمہاری دلچسپی ہو سکتی ہے لائے سٹریٹ اسے باہر نکالتے ہوئے اس نے ٹپڑی کی ہتیا اس سے کی گئی تھی مجھے تو کوئی نشان نہیں دیکھتا اس پر کوئی بھی نشان نہیں ہے تب آپ کیسے جانتے ہیں اس کے نیچے گھاس اگ رہی تھی یہ کیول کچھ دنوں سے وہاں پڑا تھا کوئی بھی ایسی جگہ نہیں دکھائی دے رہی تھی جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا یہ بات چوٹوں سے میل کھاتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور ہتیار کا کوئی نشان نہیں ہے اور ہتیارہ کون ہے آدمی ہے جو بائیں ہاتھ سے کام کرتا ہے دائیں پیر سے لنگڑا کر چلتا ہے موٹے تلے کے شکاری جوتے اور سلیٹی لبادہ پہنتا ہے انڈین سگار پیتا ہے سگار ہولڈر کا استعمال کرتا ہے اور اپنی جیب میں ایک خردرہ جیبی چاکو رکھتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی نشانیاں ہیں لیکن ہماری تلاش میں ہماری مدد کے لیے اتنے ہی کافی ہیں موسیقی 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 موسیقی